ایک علاقے میں دین نہیں ہے جتروں میں دین نہیں ہے اگر ہم ان کو دین پہلا نکوشنی کریں گے تو اللہ پاک اس دنیا میں ان پہز آب لے آئے گا اور ان کے حکومت و سلطرت نہیں بچا سکے ان کو حکومت مل جائے ملک مل جائے انہیں تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے نہیں بچا سکتے یہ مدر زمانی نہیں بچا سکتے کوئی نہیں بچا سکتے جب تک کہ جتر جو دین مٹا ہوا ہے جب تک آپ اس کو زندہ نہیں کریں گے بگو اور علامہ اکرام کے علامہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا حرکم دو دھاری دروار ہے دو دھاری کیونکہ اگر اس کو پورا کیا تو عرامات پھلے گی زبردست اور اگر پورا نہ کیا تو حراکت و بربادی میں آئے گی زبردست لاکھوں کی گیا کروڑوں کی بربادی ہوگی اگر ایک حکم چھوٹ گیا تو اب سب کو غم چھڑا ہوا سارا عراقہ جتنا بھی ہے یہ حکم پہ چلی نہیں رہا تو میرے بھائیو اور دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں سارے عالم کے انسانوں کو پورے دین پہلانے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک میرے دو دفع مقصد دفع فرمایا اللہ نے ہمیں بھیجے ہی اس لیے ہے سب اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجے ہی اس لیے ہے سب کہ دنیا میں جتنا انسان بستے ہیں ہم ان پہ ایسی محنت کریں کہ وہ ایمان والے بنیں سبجھے بھائے اور وہ اللہ پہ ان کے ذاتے اس بات پہ یقین کرنے والے بنیں اور اللہ رب العزت نے بھیجاتے عالی سے نفع اٹھانے کے لیے دونوں جہاں میں نفع حاصل کرنے کے لیے جو آمال میں نے فرمائے ہیں ان آمال پہ یقین کرنے والے بنیں اور ان آمال پہ یقین کر کے پہ دوستو آمال اختیار کرنے والے بنیں اس لیے اللہ نے بھیجا سمجھے بھائے ہمارے میں سے ہر شخص کو بھیجا ہے سمجھے یہ تو ہماری کم قسمتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو شروع سے ایسی بنیاد پہ اٹھاتے ہیں کہ اس دنیا سے تم کیسے بردہ اٹھاؤگے لیکن یہ بنیاد پہ نہیں اٹھاتے ہیں کہ وہ سارے عالم میں جتے ہیں انسان بستے ہیں انہیں صحیح امانوں یقین پہ تو میرے بیٹے کیسے نہ ہوگے سمجھے اور اللہ پاک کے حکمات پہ کیسے نہ ہوگے یعنی بچوں کی شروع سے اس رخ پہ تربیت کرنا یعنی اس کا تو فکر کریں گے یعنی اس بنیاد پہ تربیت کرنا یعنی زہینی نہیں رہا سمجھے 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 میرے بھائی دوستوں ہم یہ بات ارس کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بادشاہت کے لیے نہیں پیدا کیا ملک کے لیے نہیں پیدا کیا مال کے لیے نہیں پیدا کیا زمین و جہداد کے لیے نہیں پیدا کیا حق تعالی شانوں نے ہمیں سارے عالم کے انسانوں کو اللہ پاک کے ذاتے آنی کے آگے حکموں کے آگے چھکانے کے لیے پیدا کیا ہے اللہ جہاں میں ہمارے میں سار شخص کو سمجھے بھائی دوستوں کو سمجھے بھائی دوستوں کو سمجھے بھائی دوستوں کو مگر کم قسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیوی دار تو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بیوی بچوں والا سمجھتے ہیں سرما نزیز اور ایک احساب اور چکر چل گیا ہے جو کہ سار بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں رات مفتی صاحب اشارت فرمالے تھے یہ ٹھیک ہے حقوق ہے کیونکہ بھائی ہمارے ایک مزرگ تھے وہ فرماتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ حقوق تو ہیں لیکن جہاں روٹی ہیں کپڑا بکان جو ہے حقوق ہیں وہاں کیا یہ حق نہیں ہے کہ بیوی کو اور بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے آری مقصد کی بنیاد پر ان کو تیار کریں اور جیسے انہوں نے فاقع برداش کی ہے ویسے یہ فاقع برداش کرا کے ان کا حسنوں کے ساتھ کرائے سمجھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا وہ مقصد ان کا ہو اور میاں بھی بیوی بھی ایک گھر میں لوگ بیٹھ کے سوچتے ہیں دیکھونا عجیب بات ہے یہ سارا گھر یہ تو بیٹھ کے سوچتا ہے کہ فرا بچی کی شادی کرنی ہے فرا بچے کا نکاح کرنی ہے یا بھائی کاروبار کا کیا ہوگا یا ہماری ذمہ داری کا کیا ہوگا سارا گھر اس میں پریشان ہے نا ہمارے گھر کے آراج کرتے ہیں ایک مصیبت چلینا کہ ہمارے جو ممبر جو ہے ہمارے گھر کے آدمی ممبر کسے بنے گا فرا جگر فرا ادارے کا اسمبلی کہا ہے نیشن اسمبلی کہا کس کا سارا گھر فکر بند ہے کیونکہ سارا گھر اس پر فکر بند نہیں ہے بچوں سبیت کہ سارے عالم میں جتنے انسان بستے ہیں جو بھی ہیں میرے دوستوں وہ سارے کی سارے اللہ پاک کی ذات و صفات پر یقین کرنے والے بنے سمجھیں سمجھیں بھائی وحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ کی حکموں کو پورا کرنے والے بنے سارا گھر کا ہر فرد میرے دوستوں اس فکر میں ڈوبا ہوا سمجھیں اب انتاظر کہیں یہ نا اگر حسد Halloween schools کا قریصےun اگر فکر بند نہ کھو سمجھیں سحب گر بھائی تو حضرت怎么样 کو چھوہ بھیجتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمی کئی بھیجتے کمی کئی بھیجتے کمی کئی بھیجتے بکر میں کھانے گ 중 اور این ماہ کا دوت پینے کے زمانے میں حسیل اللہ علیہ حضرت حسین حضرت حسین حضرت حسین ریلہ علیہ جو ہے یعنی ماں کی چاہتے ہیں دودھ ہی نہیں ہے اس لئے وہ دودھ پھیلے پھیلے کھان سے وہ کھانے کو نہیں ہے کھانے کو نہیں ہے اور آدمی رفتی صاحب اشارت فرمائے تھے کہ بھئی اس قرم جو ہے کہ حضرت علی حضرت علی حضرت علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ دو جہاں کے بعد سمربیوں کے شردار اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں بگر میں کھانے کو نہیں اس قرم جو ہے کیا تیر بھی نہیں کیونکہ تیر ہوتا تو بھوکی جو پینا لیتے تو میرے دوستوں جب وہ حضرت علیہ تو ایک رات میں سترہ خجونیں کم آ سکتے ہیں تو روز نہیں کم آ سکتے تھے روز کم آ سکتے تھے لہذا اس کی فرصدی نہیں تھی جب یہ ہو جی نے کہا کہ بھئی یہ بس سترہ کچھ کافی ہیں وہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے وفات میں نے تین نیل سے کچھ نہیں کہا تھا تو ہمارے لیے اس والے سترہ کچھ نہیں کافی ہیں یہ انہوں نے کوئی کبائی کو مقصود تھوڑی بنایا ہے یہ جو چکر چلا ہے کہ روزانہ ہماری ضرورتیں پوری ہونی چاہی ہیں تو بات تو بات یہ طرح غلط خیال ہو گیا کچھ نہ پوچھو ضرورتیں پوری ہو گئی ہو گئی نہ پوری ہوئی نہ ہوئی جس کام کیلئے اللہ نے بھیجا ہے وہ اس کام کو سامنے ہم رکھے چلیں گے بے شک ہمیں فاکر بزاش کرنے پڑیں گے تقریبہ بزاش کرنے پڑیں گی لیکن اللہ درہ ایسے دروازے کھولے گا کہ کیا پوچھو اکتارہ شانو ہمیں رزق میں دے گا پھل دے گا اور لوگوں کے دنوں میں ہماری محمد بٹھائے گا کہ محمد محمد صاحب پر صورات فرمانے تھے کس کے لئے مومن کو کہ پانچ ارامات ملتے سمالی اللہ پاک اتمنان دے گا یہ بہو ملکت دے گا کہیں چھنے کے لئے لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں عرض حافظات کی حضرت میں یعنی پہلے ہم یہ سوچیں اس بات کو ہم جو ہیں میرے دوستوں ہمارے میں سے ہر شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اس کا کام ہے بھائی ہمارے ہاں عام تو بگیا ہے تو جلہاں بغیر پر لکھ کے جو ہے تحصیل دار ہو گیا ہے سبھین جی بھائی ہے تو آ رہا ہی فنانے گاؤں کا مجھے پر لکھ کے نپٹک مشنل ہو گیا ہے سبھین جی یہ لوگ عام کہیں میرے دوستوں ہمارا تو کام ہی یہی ہے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں نا جلائے نا پینجے نا کچھ ہے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں جو حضور پر ایمان اللہ ہے وہ حضور کے امت ہی ہیں جو جلائے پینجا چاہرہی ہے سکویشی جو کوئی بھی ہے سمجھے حق طالعہ شانوں نے ہمارے مسحار شخص کو سمجھے جو اکلمہ جانتا ہے یا نہیں جانتا سمجھے وہ امیر غریب ہے اس کے گھر میں کھانے کوئے ہیں یا نہیں سمجھے سمجھے وہ بعض شیعہ فقیر ہے وہ بولی جب شیعہ جیسا جب دوستوں جیسا بولوی ہے جو بھی بھی ہے سارے عالم کی ذمہ داری اللہ نے ان کو عطا فرماتا سارے عالم کی سمجھے سارے عالم کی ذمہ داری دی دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بعض شاہوں کو بھی سارے عالم دین کے وجود ملانے کا اردھانی سکھا دیا فقیروں کو بھی جن کے گھر میں کھانے کو دی سمجھے وہ کیسے میلت کریں گے کہ جس سے کہ ساری دنیا میں اس کے پورا کا پورا دین سمکے گا اللہ رب رسول اس کی محنت کے اوپر سارے عالم میں دین کو وجود میں رہے گا جو فقیر ہے بلکل خود بھی کھانے کو پاس نہیں بھی بچوں کا پاس بھی نہیں ہے سمجھے اختار اشان ہونے ایسی بادشاہ کو بادشاہ کو یہ تھوڑی کہیں گے کہ تم بادشاہ چھوڑ دو یا ہمارے چھوڑ دو نہیں جو بھی جس حال میں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو انہوں نے میرے دوستو سارے عالم میں ہدایت کرانے کے ذریعہ قرار دی دیا سمجھے بھائی جیسے ابو مکسیدیق رضیل آنہوں نے یعنی اس کا مدینہ ملوانہ نے فرمایا کہ وہ جو کہتے ہو وہ جو کھانا کبھی اپنے اپنے ایک خاندانوں کے نبیوں کے پیچھے ہو جاؤ وہ جن کی جو مزفر منصور یعنی جن کی بدد ہوتی تھی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رقصت ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جواب فرمایا مدینہ ملوانہ جو روک تھے کہتے ہو بھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مانتا تھا انہوں نے کہا معبود تو گئے رقصت جو اللہ کو علامہ تو انہوں نے کہا اللہ علاج و حیو قیوم ہے سمجھے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے پاس ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے ہم جب میلت کریں گے تو اللہ نے جیسے اس وقت مدد فرمائی اللہ تعالی آج بھی ایسی ہی مدد و حالی کرے گا یعنی قیامت تک جی زمانے میں بھی جو میرے سامنے ایک بلکل نواجوان بیٹھا ایک بیٹھا اپنا سر کھو جا رہا ہے ننگیں سیرہ ہیں داری نہیں ہیں اب یہ یہ بھی وہ مشکل یہ ہے کہ یہ یعنی اپنا کھانے پینے کو سمجھتے حالانکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اللہ نے اس کو ہمارا ہے ہمارے مثال شخص کو سمجھیں بھائی جو جنیانی میں پیدا ہوا گوجرے میں پیدا ہوا ہے بے فیضل آباد میں پیدا کہیں بھی ہوا کہ جزینے میں ہیں کسی گری میں پیدا ہوا سمجھیں ہمارے مثال شخص کو اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے ذریعہ بنایا ہے اس میں تقریر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بے آپ مفتی صاحب کی طرف مولی محمد صاحب کی طرف سے یا مولی محمد صاحب کی طرف سے بے تقریر نہیں آتی نہیں تقریر بگیا کسی نہیں ہے سمجھیں اگر آپ کو تقریر نہیں آتی جب بھی آپ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لئے نے آپ کو ذریعہ بنایا سمجھیں آپ کی جائے میں ایک کوری نہیں ہے ایک پیسہ نہیں ہے حق تعالی شانوں نے میرے دوستہ ہمارے مسائشنس کو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے ذریعہ بنا دیا جب ہم اس کو ذریعہ سمجھیں گے اللہ تعالی نے ہمارے مجھے علمہ ذات اتا فرمائے ہم انشاءاللہ ان سے فائدہ اٹھانا چھیک جائیں گے سارے دنیا میں دین کے پہلانے کی سلسلے میں سمجھیں گے سمجھیں گے ذمہ داروں کو بھی وہ کیلوں کو بھی یہ انجنیئر اور ڈاکٹر جو ہیں میرے دوستوں جب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کا فکر کرتے ہوئے چھنیں گے کب میرت کریں گے جس کی بھی دوت پڑے گی جس طبقہ کی دوت پڑے گی جس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوت پڑے گی جس ان والے کے دوت پڑے گی حق تعالیٰ شاہد ان سب سے سارے عالم میں دین کو پھیلانے کے لیے میرے دوستوں ان سب سے فائدہ اٹھانے کا اللہ ہمیں صلی اللہ تعالیٰ فرماتے گی آپ خود سوچو ایک بالکل دیہات والا ہے بالکل دیہاتی ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کچھری کس کو کہتے ہیں وکیل کو کس کے وکیل کس کو کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں اس کے پاس جاتا ہے عدالت سے وارنٹ جاتا ہے کہ بھئی یہ کہ کیا ہے یہ کاغذ کہ لگئی ماں کچھری میں جانا پڑے گا کہ کچھری کیا ہوتی ہے وہ لگا اگر وہاں نہ پہنچا تجھے کوٹری مبند کرنے گے اور اس کا تجھے حل نہیں چلانے دے گئے کہ اچھا ہلے بھائی یہ پھر کیسے کیا کروں میں کہ چھلو نمبر دا کے پاس چلے اور وہ جو شہر میں آتا جاتا ہوتا ہے اور جو بغضل کرتا رہتا ہے اس کے پاس جائیں گے وہ انہیں شہر میں وکیل کے پاس لے کے جائے کہ بھئی یہ وکیل ہے کہ اس کا کیا کام یوں کہ یہ سارا سارا معاملہ کہ چہری بیٹ تھی یہ تفسر لڑے گا ہاں تجھے مجھے نہیں آتا یہ لڑے گا اچھا اچھا مگر یہ اتنے پیسے لے گا سبجھے اب وہ جناب اس کو حمادہ کریں گے اس سے یہ نہیں وہ پھر وکیل بتائے گا اس کو کیونکہ گوا لا یہ لا وہ لا اب سارے کے سارے وہ بچانا کوشش کرے گا انہیں سب کو نہ نہیں کی سبجھے اور مدرگوں کے پاس جائے گا مجھے دلوان جیسوں کے پاس کہ میرے دعا فرماؤں ہیں ہرنجی کے پہلا ایسا قصہ ہو گیا سمجھے بھائی تو بھی ایسے ہی اب اس سارے رول کو جس کی مجھے دلوان پڑھے گی وہ ہی ان پڑھے سب سے فردہ اٹھائے گا ایک آدم چلے ایسا ہے ہرنجی وہ ایک علاقے میں دین نہیں ہے صرف وہ اس کا پتہ ہے یعنی جترے دین نہیں ہے جتروں میں دین نہیں ہے اگر ہم ان کو دین پہلا نکوشنی کریں گے تو اللہ پاک اس دنیا میں ان پہ عذاب لے آئے گا اور ان کے حکومت و سلطرت نہیں بچا سکیں ان کو سمجھے سمجھے حکومت مل جائے ملک مل جائے انہیں تباہی اور بربادی اور ہلا کرسے نہیں بچا سکتے سمجھے بھائی یہ مدل زمانی نہیں بچا سکتے کوئی نہیں بچا سکے جب تک کہ جترے جو دین مٹا ہوا ہے جب تک آپ اس کو زندہ نہیں کریں گے بگوڑا علامہ اکرام کے بیامت اللہ ہم تعالیم ہیں علامہ ازرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا حرکم دو دھاری دلوار ہے دو دھاری کیونکہ اگر اس کو پورا کیا تو علامات پھلے جہے زبردست اور اگر پورا نہ کیا تو حراکت و بربادی بھی آئے گی زبردست لاکھوں کی کروڑوں کی بربادی ہوگی اگر حکم چھوٹ گیا تو اب سب کو غم چڑا ہوا بھائی سارا حراکت جتنا بھی ہے یہ حکم پہ چلی نہیں رہا اب اس کو یہ سمجھاؤ کہ بھئی یہ کیا کرنا چاہیے بھائی تجھے یعنی یہ کرنا چاہیے کہ بھئی تو کسی کو کسی عالم یوں سوچ کہ اس پستی والے کس کی بات مانے گے کسی رمبردار کی مانے گے چودی بات کی مانے گے کسی بزرگ کی مانے گے کس کی مانے گے سمجھو چنانچہ اب اس کو سجادہ ہے اگر وہ کسی عالم کی مانتے ہیں تو وہ عالم کے پاس جائے گا بزرگ کے پاس جائے گا کہ حضرت آپ تشریف نے چنے وا بستی والوں سے کہے گا دیکھو بھائی اگر ہم اللہ حکموں پہ نہیں چنے گے بزرگ کے طریقے پہ نہیں چنے گے ہے نا جی تو بھئی ہماری بربادی ہوگی ہے نا وہ وہ اس کے بات کو دھیانی نہیں دیتے وہ خیالی نہیں کرتے اس کا انہیں سمجھا رہا اور پھر علماء کے پاس آ رہا وہ بزرگوں کے پاس آ رہا بزرگ کے پاس آ رہا بزرگ کے پاس آ رہا بھائی ہمارے تو فرصت نہیں ہے نہیں حضرت تھوڑی دیر کے لیے تشریف نے چنے تھوڑی دیر کے لیے وہ نے کہا بھائی سو بچے نہیں کہ سو بات تو مدر سے بے جاتے ہیں وہ نے کہا جی اس کے بعد کہ بھائی ہم تو وہاں سے دو یعنی گیارہ ساڑھے گیارہ بجے بارہ بجے باپیس آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں لیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد پھر مدر سے جانا ہوتا ہے بھائی کہ جی اچھا تو چار بجے چلے 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 بھائی چار بجے تھکے ہو گاتے ہیں آسان سے لیے کہ مغرب تک ہم اپنے گھر کا سو دا وعدہ لاتے ہیں آٹھا دال لگری دیگری جو وہ گھر پہنچاتے ہیں انہوں نے کہا جی یہ کام جو ہے ہم آپ کا کروا دیں گے یہ کام جو جیتے ہیں آپ کے ہیں یہ ہم آپ کے کروا دیں گے اتنے کا اتنے دیر کیلئے آپ میرے ساتھ چلے چلے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور اگر اگر دارہ خاصتہ ہو اس پر دیانو اب یہ دعا مانگے گا کسی آدمی کو تلاش کرے گا کہ جن سے ان ملی صاحب کو یا ان بزرگ کو مہاں لے جا سکے اس پارشی منائے گا اور میرے دوستوں ان کے کام کروائے گا کسی کو کہیں گا بھائی دے گا اس کے ان سے اردھ کرے گا اپنے کا ساتھ روپے آپ مجھے دیں پیسے دیں میں کسی کے دریسے آٹھا آپ کا پچھوا دوں گا لگلی میں پچھوا دوں گا پانی میں پچھوا دوں گا تو کسی کی مندت کرتا ہے بھائی طرح کہ اگر تم لگلی پہنچا دو گے تو وہ وہاں جو تشیب نہیں جائیں گے اس کا سواب تمہیں بھی ملے گا اس کا سواب تمہیں بھی ملے گا اگر آٹھا پہنچا دوں گے تو تمہیں سواب ملے گا کسی کو لگلی پچھانے کی نہیں استعمال کرتا ہے اور کسی کو پانی بھیجوانے پا کرتا ہے سمجھیں اب ہے انپڑھ ہے لیکن اس نے جس کے دیرے سے لگلی بھیجوائی ہیں اور جس کے دیرے آٹھا بھیجوائی ہے جس کے دیرے سے پانی بھیجوائی ہے ان سب کا سواب انپڑھ کو بھی لے گا سمجھیں ہے انپڑھ اور ان عالم کو جو لے کے جائے گا کہ آپ کسی سے میند خوشحامت کرے گا کہ مولانا کہ واسطہ بھی سواری چاہیے اگر تم اپنے سواری میں لے جاؤ لاؤ تو انشارہ ہم تم تو کچھ کرنی سکتے یہ علماء ذات وہاں پر جائیں گے بیان فرمائیں گے ان پر محنت کریں گے تو انشارہ ان سے رکھ پر آئیں گے اس کا سواب تمہیں ملے گا بھائی اگر تم اپنی گاڑی لے چلے مجھے کہا ٹھیک ہے باہ والے کیا مشکل ہے گے جائیں گے لے آئیں گے کیا بات ہے وہ ان کو لے جاتا ہے اب سواری ان کی استعمال ہوئیں اور پھر کیا سواب اس کو ملان پڑکو میرے بھائیوں اور دوستوں ہمارے مفتی صاحب ایک دور فرما رہے تھے کہ میں نے ایک آدمی سے کہا کہ تُو تبلیغ کیا کر تبلیغ کیا کر وہ نے کہا نہیں میں تو ان پڑھا دیمی مفتی صاحب نے کہا میں نے دوست بات چھوڑ دی وہ اور سکھا کہ نے بھر تم نے وہ اپنے بچے کی شادی فران کے گھر میں کرنی تھی اس کا کیا ہوا کہ جی وہ ہو گئی کہ کیسے ہو گئی اسے تو انکار کرنیا تھا انہوں نے کہا جی وہ بہنے سو مجھے معلوم ہوا کہ وہ فرانے آدمی کی بات کو مانتا ہے فرانے آدمی کی بات کو مانتا ہے تو چلانچہ اب میں وہ میں کوئی سوچ پڑھ گیا کہ اس آدمی کو کیسے گو تو معلوم یہ ہو گیا فرانا جو آدمی ہیں وہ اندر اس کو کہہ دے گا تو پھر وہ اس لڑکی والے کو کہہ دے گا تو پھر وہ اس کے پاس گیا پھر اس نے جناب اس سکا اس نے اس سکا تو یہ ہو گیا تو تیس ساتھ فرمائے گا میں اسی کو کہیں کہ اسی کو تبلیغ کرتے ہیں اسی کو تبلیغ کہیں سمجھے بھائی تو میرے کہلے ہی جو آپ نے تو مجھے فاسی دیا گیا تو میرے بھائی اور دوستوں ہمارے میں سہارا آدمی جو ہے سہارا آدمی اللہ اکفر و کرم سے سارے عالم کے انسانوں کی یدعہ کی میند کے لیے اللہ نے پسند کر لیا اللہ نے ہمارے تو پڑکوں کی پسند کر لیا ہے بابا سمجھے اللہ نے پسند فرما لیا ہے سمجھے ہمارے اندے کو بھی پسند کر لیا ہمارے کوڑی کو بھی نگڑے کو بھی نولے کو بھی غریب کو بھی بادشاہ کو بھی فقیر کو بھی امیر کو بھی سمجھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں سمجھے اسے بھی اللہ نے پسند فرما لیا سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانے کیلئے اللہ نے اسے پسند فرما لیا تو یہ اللہ پاک ہے کتنا بڑا احسان ہے لیکن ہماری کم قسمت یہ ہے کہ ہم آپ کو سکتے ہیں میں زیمیدار ہوں میں زیمیدار تو ٹھیک ہے ہم کم کن کر دیں لیکن زیمیدارے سے اونچی بات ہے بعض شاہوں سے اونچی اللہ نے تُو دیا ہے تیرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے لیکن بعض شاہوں سے اونچا کام اللہ نے تجھے دیا ہے ایسا کام دیا ہے ایسا کام دیا صرف تیرے ہاں کے بات شاہی اور امیر وزیر وزیمیدار اور تاجر نہیں اللہ پاک سارے عالم میں جتنے باتشاہ ہیں جتنے صدر ہیں جتنے وزیر ہیں جتنے امیر ہیں اور جتنے غریب ہیں اور جتنے تاجر ہیں جتنے ڈاکٹر ہیں جتنے انجنئر ہیں ان سب کو اللہ تعالی اس راست کیا ہے ایدن السلام المستقیم کیونکہ یعنی چلا ہم کو اور بتا ہم کو ہاں یونکہ چلا ہم کو بتا ہم کو اور سمجھا ہم کو ہر بات میں ہر کام میں وہ راستہ جس سے تو خوش ہو یعنی اللہ تعالی ہماری محنت پر بعض شاہوں کو وہ راستہ اس راستے پر چلائے گا وہ راستہ بتائے گا وہ راستہ سمجھائے گا ہر کام میں ہر بات میں جس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بعض شام کو راستہ بتائے گا باباد وزیروں کو ڈاکٹروں کو ڈینیوں کو ڈنیبوں کو مردوں کو عورتوں کو سمجھے بھائی سب کے بھی اللہ پاک جو ہے دروازہ کھل دے گا اس راستے پہ چلا دے گا سمجھے بھائی اس راستے پہ چلا دے گا جس راستے پہ چل کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے یعنی بات شاہ کو وہ راستہ مل جانا ہے نا جی کہ جس سے کہ وہ میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نفس سے خوش ہو جائے تو اس بات شاہ کے دن خوش کیسے پتیر اب اس کو تو پھر عرشہ رائی کے سائے ترے جگہ ملے گی اس بات شاہ تو سمجھے سمجھے بھائی اور وہ ایسا بات شاہ وہ تو میرے دوستوں سارے کے سارے ملک کے لیے یعنی اللہ کی نحمد کا سہاں بنے گا سمجھے بھائی زلاللہ یعنی اللہ کا سایہ رحمت کا سایہ بنے گا اتنا بڑا اتنی اس کی قیمت ہوگی اس بات شاہ کی اور وہ فقیر ہے ہے نا جی جو میرے دوستوں جو یعنی کیونکہ جو فقر والا ہے اس کا درجہ اتنا ہے غنی ہوئی جس طرح کہ حضور صلی اللہ سے قدر جائے ایک عدلہ صحابی کے اوپر فقیر ہمارا اتنا مچھا سمجھے بھائی مگر وہ فقیر مچھا ہوگا بھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو برا کام منائے گا اب ہمارا بیٹھ رہے ہیں یا تو بھئی میرے دیدو یوں سوچ لو کہ بھئی ہمارے گھر وہ پر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے بھئی اب وہ گھر میں اس کا غلب کپنو اور کیا ہوگا اور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا چیزیں کام آتی ہیں بچوں کا آئی اس کا اس کا اس کا یہ سوچ نہیں ہے سمجھے بھائی اور کھانے کے لیے کیا کیا ہونے چیز اب اس طرح کے لیے کیا ہونے چیز یہ سوچتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ سارے کے سارے عالم میں جتنے انسان بستے ہیں وہ یہود ہونے سارا مشکین مولینین ہیں وہ سارے کے سارے اسلام میں کیسے داخل ہوں گے اب اس سوچ پہ وہ یہ سوچتا ہے اس کی وجہ سے دیکھو عجیب بات ہے یہ اللہ رب العزت کی یہ پیاری عادت ہے کہ جب ہم سارے کا فکر کر کے چلیں گے اب آخر انسان ہے اللہ تعالی نے اس میں استعداد تو ایسی رکھی اللہ نے کہ ہر کام ہر کام کو کر سکتا ہے مگر ایک وقت میں ایک چیز کر سکتا ہے ایک وقت میں کئی چیزیں نہیں کر سکتا ایک وقت میں ایک کام میں لے گا تو اللہ تعالی نے اس کی اس کمی کو اس سے پورا فرمایا کہ جس وقت میں میرا جو حکم ہے اگر تم اس کو پورا کر دوگے تو اس حکم کے پورا کرنے کی وجہ سے جس جس چیز میں نہیں لگ سکتا ہوگے اس ساری کمی کو میں اپنی قدرت سے پوری کر دوں سبجھو اب آپ کو قصہ سنو بھائی دوستو ایک ہماری بڑی مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایک آدمی جنگل میں دریا کے کنارے چلا جا رہا تھا تو بادلوں میں سے آواز آئی ہے کہ فلاں کے کھیت میں اس کا پانی دوں بادلوں میں سے آواز ہے اب وہ بادل کے پیچھے پیچھے چلا بادل جو ہے ایک ٹیلے کے اوپر جا کر برسے وہ ٹیلے پہ تو پانی چھلتا نہیں پانی وہاں سے چلا ہے نا جی چلتے چلتے یہ نہیں ڈالے میں آیا وہاں سے چلتے چلتے آگے ڈالیوں میں کھیت دیکھا تو ایک آدمیوں پہ کھیت میں کسی سے پانی پھیرا رہا تھا اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے وہ نے کہا میرا فرہ نام کہ کیا بات تمہیں میرے نام کیوں پوچھا کہ لے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں چلا جا رہا تھا بعد میں برسے آواز آئی کہ فرہ کی کھیت کو پانی دوں تو وہ بادل جو ہے پھر دیکھتے ہی لے برسے وہاں سے پانی چلتا چلتا تمہارے کھیت میں آئے اس نے میرے پوچھا جب تمہیں پوچھ ہی لیا تو کہا کہ دیکھو اس کے لئے میں پیداوار کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خج کر دیتا ہوں اللہ کے نام پہ ایک حصہ میں اپنی اس کے بیچ کی طور پر رکھتا ہوں ایک حصہ میں استعمال کرتا ہوں انہتہارہ اس کی برکت سے جب بھی مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اکتہارہ شاہ نے مجھے پانی عطا فرما دیتا ہے اور سنو ایک آدمی کو جبہ کی نماز بھی پڑھنی تھی اس کا اوٹ کھویا گیا اس کو اوٹ بھی تلاش کرنا تھا سبجھ گئے اور کھیت میں پانی بھی دیا ہوں اس نے کہا بھئی اب کیا کروں کہہ جبہ پہلے میں جبہ کی نماز پڑھوں گا پھر دیکھیں جبہ کی نماز پڑھیں تو اللہ نے اوٹ بھی باپیس بھی جوا دیا اور اور دیکھا کھیت پانی سے پڑھا ہوا بھئی کیا بات ہے بات ہے کہ اس سے کھیت ہے وہ بھر نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس کے کھیت میں پانی نہ دیے جائے اس کے کھیت میں پانی ہا ہے تو پھر اس میں جائے تو اس لئے وہ لہے اس کی ات کو پہلا بھلا پھر اونکا پہلا بھلا اللہ نائے سے میرے پھر بھلا 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 بھلا